اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ سب کی دعاوں سے الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں تو جو میرے چینل پر نئے آئے ہیں سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جو پرانے ہیں سبسکرائب کرنا بھول گئے ہیں وہ جلدی سے سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس سے یہ ہوگا میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہن جائے گی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں اور جی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک بھی کر دے شیئر بھی کر دے ہن جی تو دوسری اے ویکھو رستے چیارگر ٹرک شرک ہیں ہم لوگ آج کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ جا رہے ہیں فیصلہ بات جیسا کہ میں نے آپ کو اپنی لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم لوگ جی ایک شادی پہ جا رہے ہیں تو بس جی ہم لوگ فیصلہ بات کے لیے نکل پڑے ہیں ہماری تیاریاں شیاریاں ہو گئی تھی بس فٹا فٹ سے ہم لوگوں نے اپنی پیکنگ شیکنگ کی اور ہم لوگ نکل پڑے اب جی ہمارا جو ایونٹ تھا وہ ایوننگ کا تھا یعنی کہ شادی تھی لڑکے کی اور اس کی بارہ جو تھی وہ ایوننگ میں تھی تو اسی وجہ سے ہم لوگ تقریباً بارہ ایک بجے میکسیمم ہم لوگ گھر سے جو تھے وہ نکل پڑے تھے ہم لوگوں نے سہرہ بندی میں بھی شامل ہونا تھا اسی لیے ہم لوگ اس ٹائم پہ نکلے تھے اور جی میں کہتی ہوں جس دن ہم نے جانا تھا نا اس دن راستے میں اتنی زیادہ کوئی سردی تھی بہت زیادہ والی سردی ہو گئی تھی ساسات میں آپ کو یہ بھی اپڈیٹ دیتی جاتی ہوں میں نے کہا کیونکہ یہ بات ہے اس دن کی جس دن بڑی تھنڈ شنڈ تھی ہیں اب آپ خود حساب لگا لو کہ کیس دن لوڑ دے وچھ بڑی تھنڈ سی پھر جو اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ ایک جگہ پہ کیا سٹے وہاں پہ میں نے پی زبردستی مزے دار سی چائے مجھے جو اس طرح کے دھابشہ بھی راستے میں آتے ہیں ان کی چائے بڑی مزے کی لگتی ہے وہ اس وجہ سے مزے کی لگتی ہے کیونکہ ایک تو انہوں نے بڑی سٹرونگ بنائی ہوتی ہے اور رات ساری پیکنگ کرتے رہے تیاریاں شیاریاں کرتے رہے لیٹ نائے سوئے بھی نہیں ارلی موننگ پھر سے تیاریاں شیاریاں ہماری چل رہی تھی تو بس آنکھیں جو تھی نا وہ کھل نہیں رہی تھی ہم نے کہا جب نہیں ہم نے ایوننگ کا فنکشن اٹینڈ کرنا ہے اسی لیے ہم لوگوں نے چائے شائے پی اور اپنی اکھاں جڑیاں نے نا وہ کھولیاں کیسی کیا ہی یہ ایسی شادی تھی جانا ہے بچوں نے بڑی گاڑی میں میں کہتی ہوں مستی شستی کی آپ دیکھ رہے ہیں کیسے عشال فاطمہ جو ہے وہ مستیاں کر رہی ہیں میہ جے نے جی ٹوٹیاں لائیاں کرنا چاہے تھے انہوں نے کہا جی مینو کوئی ڈسٹرپ نہ کریں انہوں نے لگائی تھی مووی اور جی وہ اپنی مووی شوی کر رہے تھے انجوائے پھر جی اس کے بعد الحمدللہ فائنلی ہم لوگ ماشاء اللہ سے چھے بجے تک جو تھے وہ ہم لوگ ہال میں وہاں آنٹی کی طرف ہم لوگ پہنچ گئے تھے شادی کس کی تھی شادی جو تھی وہ میرے انلوس میں تھی میرے جو میاں جی ہیں ان کی آنٹی کے بیٹے کی تھی یعنی کہ ان کے کزن کی شادی تھی ہاں جی تو ماشاء اللہ سے میں کہتی ہوں شادی اتنی کوئی دھمال کی تھی میں نے اپنے لاہور میں بھی اس طرح کی شادی اٹینڈ نہیں کی اب تک جتنی اچھی میں نے فیصلہ باد میں شادی جو تھی وہ اٹینڈ کی تھی اور ماشاء اللہ سے آنٹی نے ہر چیز وہ اپنے بیٹے کی پوری کی ہے اور ماشاء اللہ انہوں نے بھی خود اپنی ہر چیز اے ٹو زی جو تھی وہ ہر خوشی اپنی پوری کی تھی ٹھیک ہے اب ہم لوگوں نے گھر کی ویڈیو اس وجہ سے نہیں بنائی کیونکہ وہاں پہ سارے مطلب کی تیاریاں شعاریوں میں لگے ہوئے تھے سہرہ بندی کے ٹائم پہ ہم لوگ اپنا ریڈی شیڈی ہو رہے تھے اس وجہ سے وہ بھی نہیں بنائی لیکن ہم لوگ انہوں نے ہال میں پہنچتے ہی یہ دیکھیں انہوں نے پیچھے سے گاڑی میں جو تھی وہ اپنی انٹری شنٹری کی تھی ساری گھر سے ہال تا کی اور اس کے بعد ہال سے یہاں تک انہوں نے جو تھی نا یہ بگی بڑی زبردستی ڈیکور کی ہوئی تھی اور اس میں کی تھی اب آگے جی کافی دمالے شمالے ڈل رہی تھی یا جو یور ٹول شول بج رہے تھے ہم لوگ پیچھے ہی جو تھے نا انجوائے کر رہے تھے تو میں نے بس اتنی سی ویڈیو بنائی تھی باقی جی مجھے فیصلہ بات کی اس شادی میں اتنا کو مزہ آیا اتنا مزہ آیا میں نے اپنی لائف میں میرے خیال میں یہ سیکنڈ جو تھے نا فیصلہ بات کا ایونٹ اٹینڈ کیا تھا تو میرا تو بہت ہی اچھا ایکسپیرینس رہا مجھے بہت مزہ آیا کھانا ہال اے ٹو زی ہر چیز میں کہتی ہوں بڑی ہی زبردست اور پرفیکٹ تھی اور سب سے جی موسٹ امپورٹن یہ جو یہ جو سین ہوتا ہے نا یہ میں بڑا انجوائے کرتی ہوں اس وجہ سے میں نے چھوٹے چھوٹے سے کلپ بنائے تھے کلپ بنا کر اس کو میں نے ویڈیو میں ایڈ کر دیا لیکن جی یہاں پہ جب ڈھول بجرے ہوتے ہیں نا تو بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے پھر ساتھ میں آنٹیاں شانٹیاں تھیں ہم لوگ بڑا شکل میلہ کر رہے تھے تو بس یہ آنٹیوں کے بچے ہی لگے ہوئے تھے بڑے بڑے ماشاءاللہ سارے بیٹے ہیں ان کے سبھی آنٹیوں کے ماشاءاللہ سے امی کی جو ہے نا وہ چھے بہنیں ہیں ساتھویں میری امی میری ساس خود ہیں تو بس آپ خود ہی صاحب لگا لیں کہ ماشاءاللہ کتنی بڑی فیملیز ہیں نا پھر ہمارا کھانا شانا کھل گیا تھا ہم نے جی کھانے میں تھا جی کورما اور بریانی اور کسٹرڈ تھا وہ کھانا شانا ہم نے کھا کے تو بھوک بڑی لگی ہوئی تھی آپ کو پتہ جب بندہ ٹرائول کر کے آتا ہے اس کو ویسے ہی بڑی بھوک لگ جاتی ہے کھانا شانا کھا کے ہم نے چائشائے پی گرین ٹی تھی وہ ہم نے اپنی چائشائے انجوائے کرتے ہوئے ساتھ ہم نے دھولے بھییا کا شوٹ جو تھا وہ ہو رہا تھا ہم نے کہا جی ہم نے وہ بھی تھوڑا سا ویڈیو میں ایڈ کر لیتے ہیں برائیڈل کی بھی میں نے لگائی ہے ویڈیو لیکن اس کا جو ہے نا وہ فیس کور کیا اس وجہ سے کیونکہ زار سے بات آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنا فیس نہیں لے کر آتی ابھی تک تو کسی کی بھی پرائیویسی زار سے بات ضروری ہے تو اس پرائیویسی کا جو ہے وہ ہمیں خاص خاص خیال رکھنا جائے آپ ڈیکور دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست کمال کی ڈیکور ہوئی ہوئی تھی یہ بارات کا ایونٹ تھا تو بہت ہی بہت ہی بہت ہی اچھا ایونٹ ہمارا یہ راہ تھا دو دن کا ہمارا سٹے تھا اور ہمیں بہت مزایا ہم نے بڑا ہی انجوائے کیا اور ماشاء اللہ سے اللہ پاک میں کہتی ہوں ہر بیٹی کے نصیب اچھے کرے اب دیکھیں ان زار سے بات ہے جن کی بیٹی کی شادی تھی انہوں نے ہر خوشی اپنی بیٹی کو دی ہر چیز اپنی بیٹی کو دی لیکن بس کہتے ہیں نا کہ نصیب ہر بچی ہر لڑکی اپنا اپنا خود لے کر آتی ہے تو اللہ پاک سب بیٹیوں کے نصیب جو ہے اچھے کریں آپ لوگ بھی لازمی لازمی آمین کیجئے گا جتنی بھی بہنیں میری ویڈیو دیکھ رہی ہیں یا جتنے بھی بھائی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو سب جو ہے اپنی بچیوں کے لیے اپنی بچیوں کے نصیب کے لیے آمین ضرور کہیں گے گا تو جی ہم لوگوں نے کھانا شانا کھایا پھر اس کے بعد یہ دیکھو کزنے شزنے آپس میں جپیاں شپیاں ڈال رہے تھے میں نے جی چھپکے سے ان کی ویڈیو ایڈ کر لی پھر میں نے دھولے بھائی یا میں نے کہا کیمرہ آپ کو دیکھ رہا کیمرے کی طرف دیکھے ہائے کر دے تو وہ تھوڑا کیمرہ شائع ہو رہے تھے نروس ہو رہے تھے آپ نے یہ بھائی جو ہے میری ویڈیو میں پہلے بھی دیکھا ہوگا جو میں نے فیصلہ بات کی پہلے ویڈیو بنائی تھی ماشاءاللہ سے امی بھی آگئی تھی ساتھ میں اور ریشل بھی آگئی تھی اور ماشاءاللہ سے بہت بہت پیارا یہ فریم جو تھا وہ مجھے لگ رہا تھا تو یہ جی برائیڈل کی انٹری ہو گئی تھی اور ماشاءاللہ برائیڈل بھی بہت پیاری لگ رہی تھی اور ماشاءاللہ سے بہت پیاری لگ رہی تھی میں آپ کو بتا رہی تھی کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہے لیال پر کی فیصلہ باد میں تو وہ انہی کے ساتھ ہم نے بنائی تھی پھر جی ایک بچی ہے اس نے کہا جی میں آپ کے ویڈیو بنانی ہے میں نے فوٹو لینی ہے میں نے کہا اچھا چلو آجو میں نے ویڈیو بھی بنائی اس کے ساتھ پکچر بھی لی اور ساتھ ہی ساتھ جو تھا نا میں نے کہا کیا باپ میرا ویڈیو دیکھنا آپ اس ویڈیو میں آو گے تو یہ ماشاءاللہ بچی بہت ہی پیاری بچی تھی ماشاءاللہ سے پھر جی ہم لوگ گھر آئے گھر آ کے جی تھکے ٹٹے ہارے ہم لوگ لیٹ گئے آنٹیوں کے شگل ملے بڑے لگے رات ساری جائے میاں دیا یہ اس دن کی بات ہے ایک عدد میری جو بھابی ہیں میری بہن جو ہیں ان کی تھی برڈے ہم لوگوں نے بڑا مزے کا آنٹی نے حلوہ پوری ناشتہ سارا بھگایا ہوا تھا ہم نے کھانا شانا سوری ناشتہ کیا بڑا مزے سے ہم نے چائے شائے پی پھر جی ہم نے برڈے سیلیبریٹ کی جو بھابی ہیں ان کی برڈے ہم نے ہیپی برڈے ٹو یو کیا اور ناشتے کے ساتھ ہم نے دیکھے کیک کٹا بس جی آپ کو میری لاس ویڈیو آپ نے جو دیکھی تھی فیصلہ بات کی ادھر بھی بس آنٹی نے اسی طرح کی کمبینیشن بنایا ہوا تھا بیچ میں ہی مینگو بیچ میں چائے بیچ میں سارا کچھ تو وہ آنٹی کہتی ہے تم نے میری ویڈیو میں کیوں ڈالا تھا ہے ناشتے کے ساتھ آنٹی نے کیک مگوایا اور ہم لوگ نے کیک شیک کٹا بڑے شڑے کی اور یہ تھی فاطمہ کی ممہ کی بڑے آپ لوگ دیکھتے ہیں نا میری ویڈیو تو آپ کو پتا ہے کہ فاطمہ جو ہے وہ کن کی بیٹی ہے وہ بڑے بھائی اور بھابی کی بیٹی ہے اور ان کی اس کی ممہ کی بڑے تھی کیونکہ اکثر مجھے کمنٹ آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے تو دو بچے ہیں تو یہ تیسرا بچہ کس کا ہے تو یہ تیسرا بچہ جو ہے نا جو میرے ہسپنڈ کے بڑے بھائی ہیں یہ ان کا بچہ ہے ان کی بیٹی ہے تو پھر میں نے نا یہ تھوڑی سی ویڈیو یہ اس وجہ سے بنائی کیونکہ یہ امی کی جو ہے نا امی کا یہاں پہ بڑا بچپن گزرا ہوا ہے میری جو امی ہے میری ساس ہے ان کا یہاں پہ کافی بچپن گزرا ہوا ہے اسی وجہ سے میں نے یہ ویڈیو تھوڑی سی بنائی تاکہ امی بھی یہ ویڈیو دیکھیں گی تو ان کو مطلب کے ان کی جو میمری ہے وہ دوبارہ سے ان کو یاد آ جائے گا اب ہم نانا بو جو ہے نانا بو نانی امی جو ہیں وہ ان کی ڈیتھ ہو چکی اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے آمین اسی لئے میں نے بس انہی کی یاد میں جو ہے نا یہ ویڈیو تھوڑی سی گھر کی بھی بنا لی تھی پھر جی میں اور بھابی ہم لوگ شادی والے گھر گئے تھے تھوڑا سا ڈسٹرنس تھا کیونکہ ہم لوگ نے جہاں سٹیک کیا تھا وہ چھوٹی والی آنٹی تھی ہم لوگ وہاں سے جی ان کو ملنے شننے گئے تھے یہ واپسی پہ میں اور بھابی ہم لوگ ووک شو کر رہے تھے میں نے کہایا دیکھو میرے شوز آپ کے شوز ہم لوگ شوزوں کی تھوڑی جو ہے نا وہ ایڈو ٹائزنگ کر رہے تھے موڈلنگ کرتے ہوئے ہم لوگ راستے میں جا رہے تھے تو جی مجھے بہت مزہ آیا مجھے شادی میں یقین کریں یہ ویڈیو اسی لئے میں نے جلدی اپلوڈ کر دی باقی علاقے میری پرانے ویڈیو کافی ساری پڑی ہوئی ہے یہ جلدی اس ورح سے کر دی کیونکہ میں خود جو تھانا میں چاہتی تھی کہ فیصلہ بات کے جتنے بھی مطلب میرے جاننے والے ہیں جتنے بھی ہمارے ریالیٹیو ہے وہ ویڈیو دیکھیں تو ان تک میرا میسیج یہ پہنچ جائے کہ ہمیں جو ہے وہ شادی میں بہت بہت مزہ آیا ہم نے شادی میں بہت انجوائے کیا بہت بہت زیادہ تینکیو وقار بھائی کا انٹی مسررت کا انہوں نے ہمیں بلکل بھی فیل نہیں ہونے دیا کہ ہم لاہور سے فیصلہ بات آئیں ہمیں ایسا ہی لگا ہم جیسے اپنے گھر میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ہمیں کھانے کے لیے بار بار پوچھا ہر چیز کے لیے میں کہتی ہوں انہوں نے فیصلہ بات دی انہوں نے بہت ہی زیادہ ہماری خدمت کی تھی تو بہت بہت مزہ آیا پھر جی تھوڑی سی تعریفے کرنے کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ جو تھانا وہ میری سرچنگ چل رہی تھی میں جو تھانا مجھے تھائی ان کے پاس جو بازار ہے میں اس بازار کو تھوڑا بہت کیپچر کروں تو آنٹی نے بتایا تھا کہ یہاں راستے میں ہمارے ایک بازار آتا ہے اب وہاں پہ چلی جاؤ تو میں بس وہی تھوڑی ویڈیو شیڈو بنانے کے لئے آئی تھی لیکن وہ کچھ شاپ بند تھی کچھ شاپ کھلی ہوئی تھی کیونکہ ایبننگ ٹائم چار پانچ بج رہے تھے تو میرے خیال میں ان کے کلوزنگ ٹائم ہو رہا تھا جس کی ورسہ میں دھونتے دھونتے جو تھانا وہ یہ بازار نظر آیا تھا میں نے کرنی تھی یہاں سے لیشز بائے جو کہ میں دھون رہی تھی اور دھونتے دھونتے یہ انکل ملے اور یہ میرے مائکے کے رہنے والے تھے یعنی کہ یہ انکل جو تھے وہ کینچی کے رہنے والے تھے تو ان کے ساتھ شاہد صاحب کی بڑی گپ شپ ہونے لگ گئی تھی ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے بہت اچھے تھے اور بس ان کے ساتھ باتیں کرتے تھے پتہ ہی نہیں چلا ہمیں ٹائم ان کے ساتھ کفی اچھا گزر گیا ہم نے لیشز بھی لے لی اور اپنے مائکے والوں سے فیصلہ بعد میں مل بھی لیا یہ آگیا جی ہمارا ولیمے کا ایونٹ جو کہ میں کہتی ہوں کمال و دھمال والا تھا اے ٹو زی ہر چیز بہت ہی زبردستی دھولے کی دھولن کی انٹری سے لے کر کھانے سے لے کر سٹنگ سے لے کر سب کچھ ایوری تھینگ جو تھا نا بہت بہت زبردست تھا بہت ہی زیادہ زبردست تھا میں اتنی طریفے اس وجہ سے کر رہی ہوں کہ مجھے امید نہیں تھی کہ فیصلہ بعد میں بھی اتنے اچھے مطلب ہوتیل ہوں گے وہاں پہ کھانا اتنا اچھا ہوگا کھانے کا مینیو میں آپ کو بتاتی ہوں جی کھانے میں ہمیں ملا تھا جی چکن روست تھا چکن کورما تھا یا چکن کڑائی جو بھی تھا بہت مزے کا تھا ساتھ ہی ہمیں دو قسم کی انہوں نے جو تھا وہ سوسیز دی تھی ساتھ میں نان تھے ساتھ میں ہمیں فروٹ ٹرائفل ملا تھا ریشن سیلٹ ملا تھا اور ساتھ میں ہمیں غلاب جامون ملے تھے ہمیں گرین ٹی ملی تھی ڈرنک ملی تھی بس جی میں کہتی ہوں کہ ہمیں بڑا مزا آیا صرف یہ نہیں کہ اتنی زیادہ چیزیں ہونے کے باوجود ہر ایک چیز کا میں کہتی ہوں الگ سے ذائقہ تھا ہر چیز کا ہر چیز کا اپنا ہی ذائقہ تھا بہت مزا آیا ہم لوگوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور جی گھر آ کر اس کھانے کے جو ہمیں سکون لطف اندوز ہم ہوئے میں کہتی ہوں بس مزا آ گیا بہت بہت زیادہ مزا آ گیا میں پھر سے ایک بار بولوں گی تینکیو آنٹی مزارت اور تینکیو وکار بھائی ہمیں کھانے بہت بہت واقعی ہی میں مزا آیا ہمیں ابھی تک بھی جو ہے نا وہ یاد گریہ کہ ہم یہی افسوس کریں کہ ایک تو آنٹی کے گھر کی آخری شادی تھی اس کے بعد ماشاء اللہ سن کے سارے بچے شچے جو ہیں وہ بک ہو گئے تو الحمدللہ اللہ پاک سب کے نصیب اچھے کرے بیٹوں کے بھی نصیب اچھے کرے اور بیٹیوں کے بھی نصیب اچھے کرے تو جی امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پھر جی تھوڑی سی ٹشن بازیاں ہم نے کی باہر آ کر کھانا اندر لگ رہا تھا ہم نے کہا جی ابھی ٹائم شائم ہے تو اگر آپ لوگ میرے پورے ڈریس کے کمپیٹ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے لازمی کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا میں آپ کو اس کی ڈیٹیلنگ اس کے بارے میں بتاؤں گے اور یہ بھی بڑی ڈیفرنٹ سٹوڑی ہے دیکھو آپ ساتھ ہی میری مانو مجھے دیکھ رہی ہے کہ ماما میرے ساتھ نہیں فوٹو بنا رہی ہے تو ماشاءاللہ سے بہت پیاری باتیں کرتی ہیں بہت پیاری ماشاءاللہ سے باتیں کرتی ہیں اللہ اس کے نصیب اچھے کرے تو یہ بس تھوڑی سی میں نے جو ہے وہ اپنی جو ہے ویڈیو تھوڑی ایڈ ڈاؤن کر دی ہے وہ اس لیے کر دیا کہ آپ لوگ اس کی کمپلیٹ اگر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے بتائیے گا کمنٹ میں میں آپ کو جو ہے اس کی ڈیٹیل کے بارے میں میں آپ کو ضرور شیئر کروں گی تو بس یہ تھی میری آج کی ویڈیو جو کہ تھوڑی سی لیندھی ہو گیا وہ اس وجہ سے ہو گئی کیونکہ بارات والیمہ دونوں میں نے مکس اپ کیا ہے تو اسی لیے جو تھا یہ ویڈیو تھوڑی سی لیندھی ہو گی آپ لوگ میری کمپلیٹ کمپلیٹ ویڈیو دیکھے گا میں نے اس میں بہت اچھے اچھی باتیں آپ کو بتائی ہوئی ہیں بہت ساری میں نے فیصلہ آبادیوں کے لیے طریفے کیوں ہی ہیں علاقے فیصلہ آبادیوں میں تو مشہور جھگتے لیکن بس ہی ہم نے جھگتے بھی بڑی سنی آٹیوں سے میں کہتی وہ تو نورملی بات کر رہی ہوتی جیسے ہم بات کر رہے ہیں نورملی بھی بات کر رہی ہوتی تو ایسے ہی فیل ہو رہا تھا جیسے وہ کوئی ابھی جگت مارے گی بس ہس ہس کہ ہمارا جو تھانا وہ بہت بھور حال ہو گیا تھا لیکن ہمارا یہ دو دن یہ بہت ہی اچھا رہا بہت زبردست رہا اور یہ کمنا شمنا یہ تو لاہور میں بھی چلتا رہتا ہے یہ سارا سین چلتا رہتا ہے تو انشاءاللہ میں ملوں گی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیو ہونے والا ہے کہ میری آنے والی جو ہر ویڈیو ہے وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ یہ تھوڑی سی میں نے ڈیکوریشن کی بھی بنائی تھی آپ لوگ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں میں نے بھارات کا بھی دکھایا اور جی میں نے آپ کو ولی میں دکھایا پھر یہ میرے دو سب سے ملنا ہوتا کچھ ایسے ہو رہے تھے جن کو ہم 3 4 سال بعد مل رہے ہوتے ہیں تو بس اسی وجہ سے ملنے ملنیاں جس کو کہتے ہیں ملنیاں وہ بڑی زیادہ ہماری وہاں پر ہو رہی تھی جس وجہ سے ہر ٹائم تو نہیں اب میں کیمرہ جو تھا وہ اٹھا مل سکتی تھی تو بس امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ میری ویڈیو پسند آئی ہے فیصلہ بات دیو میری ویڈیو زیادہ شیئر کر دو زیادہ اپنی اس باجی زیادہ فیمس کر دو انشاءاللہ میں اپنا ایک vlog ایسا بناوں گے جس میں totally جو ہے وہ میں صرف پنجابی بول لیا تاکہ جنہ نو نئی سمجھ آن دی انہ پنجابی دی سمجھ لگ جا ہوگی تو بس آج کی یہ ویڈیو تھی امید کرتی آپ کو پسند آئی ہوگی